اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ روی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں آپ نے ارشاد فرمایا اکثرو ذکرہازم اللذات یعنی الموت یعنی لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کسرت سے یاد کرو یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے اور حدیث نمبر 4258 لذتوں کو توڑ دینے والی جب موت کو آپ کسرت سے یاد رکھیں گے تو گناہوں کی لذت کو بھول جائیں گے انسان جن لذتوں میں پڑھ کر گناہ کرتا ہے جن لذتوں میں پڑھ کر زنا کرتا ہے جن لذتوں میں پڑھ کر شراب پیتا ہے جن لذتوں میں پڑھ کر چوری کرتا ہے جن لذتوں میں پڑھ کر سود کھاتا ہے جن لذتوں میں پڑھ کر ڈاکہ ڈالتا ہے جن لذتوں میں پڑھ کر وہ دوسرے پر زیادتی کرتا ہے جب وہ موت کو یاد کرے گا تو ان لذتوں کو بھول جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کسرت سے یاد کرو یعنی موت کو ناصرین ایک اور چیز جو لوگ موت کو بھولائے ہوئے ہیں موت کو فراموش کیے ہوئے ہیں وہ لوگ کسی بھی اعتبار سے اقل مند نہیں کہے جا سکتے اقل مند لوگ تو وہ ہیں جو موت کو یاد رکھتے ہیں اقل مند لوگ تو وہ ہیں جو موت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر اس کی تیاری بھی کرتے ہیں اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ جو لوگ موت کو کسرت سے یاد کرتے ہیں وہ لوگ اقل مند ہیں اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی